یا رے کہانی نا کچھ ٹائم پہلے کی ہے جب میں اپنے لپٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا تب ہی ایک سٹوڈنٹ کا میل آتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈپریس تھا وہ بولتا ہے کہ بھائیہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹاپ پر سی صرف آئی آئی ٹی کلیئر کر پاتے ہیں یا پھر جیئی جیسا اگزام کلیئر کر پاتے ہیں آپ پلیز اپنی سٹوری بتاؤ کہ آپ نے کیسے جیئی کلیئر کیا آپ نے کن کن ریسورسز کا فائدہ اٹھایا اور آپ کی آخر سٹوری کیا تھی جس سے کہ آج آپ اتنے اچھے کالیج میں اور یہ کوئی پہلا میل نہیں ہے جو کہ میرے سے آئی آئی ٹی جیئی سٹوری جاننے کے لئے پوچھا جا رہا تھا ایسے میرے پاس بہت سارے میل آ چکے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے تو یہ ہے میری آئی آئی ٹی جیئی جرنی تو چلو پھر ملتے ہیں اور بتاتے ہیں تم کو تو چلو پھر کرتے ہیں ہم شروعات سے شروع یہ ہے بات میری گیاروی کلاس کی تو یہ کہانی نا کچھ دو ہزار سترہ کی ہے یہ ٹائم ایسا تھا نا جب میں بھی 10 سے 11 میں آئے تھا وہ گیاروی کلاس میں میں نے بھی تم سب ہی کدھر کچھ سپنے دیکھے تھے جو کہ تم سب بھی ایک سپنا دیکھتے ہو کچھ ایسا ایسا ایکزام کلیئر کرنا ہے جس سے کہ اپنا نام ایک کالیج دیکھا تھا جو کہ تا آئی آئی ٹی جس میں ہمارا بھی جانے کا کچھ من تھا اور کچھ ڈیزائرز تھی کہ آئی آئی ٹی میں جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جیسا کہ ایک ینگ سپر کی ہوتی ہے تو انہی سپنوں کو پورا کرنے کے لئے میں نے لے لی 11 میں میٹھ اب مجھے کیا پتا تھا دیکھو کہ کیا سین رہتا ہے میٹھ کا پر میں نے لے لی میٹھ اور اب میٹھ کیا تھا نا کیار ایک سکول میں پڑھتا تھا میرا سکول بھی چلتا تھا اور پھر میں نے سکتا ہے ایک کوچنگ میں بھی ایڈبیشن لے لیا جائے جس سے کہ میری پرپریشن جے ہی کے لئے بھی اچھی کاسی رہے اب میں ٹینٹھ کی بات کروں تو ٹینٹھ میں میری 9.8 سی جی پی تھی جو کی ایک ڈیسینٹ مانی جاتی ہے کہ ہاں بھائی لڑکے نے پڑھائی کریے تب ہی 9.8 آئی تو ٹھیک ہے میں نے بھی یار ٹی سیم لے لی سکول اپنا چل رہا تھا میں راجستان کے ایک الور شہر سے بلونگ کرتا ہوں تو ہمارے وہاں پر کوچنگ کوئی ایسی بڑی کوچنگ نہیں تھی جس میں کہ میں جا سکتا ہوں تو اس ٹائم پہ تو میرے پاس دو اپشن تھے سب سے پہلا اپشن یا تو میں گھر میں ہی رہ کر اپنی سکول جوائن کر کے ساتھ میں ایک کوچنگ جوائن کرلوں کیونکہ ہمارے شہر میں کوئی بڑی کوچنگ نہیں تھی کوئی بھی ایک چھوٹی کوچنگ جوائن کرلوں اور دوسرا اپشن تھا کہ میں کوٹا چلا جاؤں سکول لائف کو ختم کروں اور یہی کی تیاری کروں تو میں نے کہا کرنا چونکہ سب کرتے ہیں یا پھر اگر تم نہیں کرتے تو آج سیکھ لو ہے جب بھی لائٹ میں کوئی بھی پروبلم آتی ہے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں اپنے نوٹ بک نکال لی ہے اس میں بیج میں لائن کھشنی ہے اور دونوں طریقے لکھ دینا ہے اب ان کے تمہیں لکھنا ہے میریٹس کیا 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 بینیفیٹ میں لے سکتا ہوں اگر میں یہاں جاتا ہوں یہاں رہتا ہوں تو میں نے بھی لکھنا سٹارٹ کیا اور آؤٹکم آؤٹکم وہ ایکسپیکٹڈ کیا مجھے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے تیاری کرنا ہے مجھے سکول لائف جی نہیں ہے کیونکہ میرے لئے سکول لائف بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی جو کہ لوگ مس کر دیتے ہیں پر میرے لئے یار پریوریٹی جی میں سکول جاؤں ڈیلی سکول جاؤں تھوڑے مزے کروں تھوڑی پڑھائے کروں اور سکول جانا بہت امپورٹنٹ تھا اور اس کا ایک اور ریزن تھا کیونکہ میرے لائف میں میں اپنے سکول میں کیپٹن بن چوبا تھا تو پھر یار تھوڑا مزا اور آنے لگتا ہے لائف میں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ کیپٹن بھی بن گئے ہیں تو سکول جاتا ہے کوٹا نہیں جائیں گے گھر سے ہی پڑھائی کریں گے اور اپن پاس کی کوجنگ جوائن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ہی کلیر ہو پاتا ہے یا نہیں ہو دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں اس لائف سیشن کو اٹینڈ کرنا ہے پھر میں ٹیلیگرام پہ تم سے کچھ کوشن پوچھنے والا ہوں کچھ کچھ سٹوڈنٹ جنہوں نے صحیح آنسر دیا ان میں سے ایک دو سٹوڈنٹ کو میں پک کروں گا اور ان کو ملے گا پرے پلیڈر کی طرف سے 6 پلس 3 مطلب 9 منت کا فری سبسکرپشن اور یہ جو گیو آوے ہے میں کافی سارے سٹوڈنٹس کو تیلیگرام جوئن کرنا ہے اور پرے پلیڈر کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل جس کی لنک ہے ڈسکرپشن میں اس میں اس کو جانا ہے اور اس میں جا کر لائف جون کے سیشن سے ان کو اٹینڈ کرنا ہے اب دیکھو پرے پلیڈر کے اپ کے بارے میں سب کو پتا ہوگا بہت بہترین اپ ہے پر پر پلیڈر اس جو دسمبر ہے صرف دسمبر کے لئے بہت بڑا آفر لائیے تم سب ہی کے لئے جو تمہارے بہترین ٹیچر ہیں جو کی تمہارے بہت most demanded ٹیچر ہیں فیزکس کے پرپ لیڈر کے ٹیم میں ان کے free of cost لیکچر تمہیں ملنے والے ملیں گے کہاں تمہیں بس اپ میں جانا ہے اور جن کی میں ایمیجز تمہیں دکھا رہا ہوں وہ جو ٹیچر ہیں تمہیں 31 دسمبر تک فری میں پڑھا رہے ہوں گے ان کے سارے لیکچر تمہیں فری میں ملیں گے تمہیں کچھ بھی پرائز نہیں پے کرنا ہوگا اور اگر تمہیں لیکچرز وغیرہ پسند آتے ہیں اور تم پرپ لیڈر کے پورے ایپ کا فائدہ اٹھانے چاہتے ہو اور اپنی جی کی جو جرنی اس میں بوشٹ لانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں وہاں سے پلان ان کا پرچیس کرنا ہے اور کوڈ جو یوز کرنا ہے کوڈ ہے ای ایکس بھی ہب سکرین پہ دکھ رہا ہوگا پس تمہیں یہ کوڈ یوز کرنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا کیوں ہی یوز کرنے پر یہ جو کوڈ ہے اس سے تمہیں 500 روپے اور ڈیڈکٹ ہو جائیں گے تو مطلب مزے ہی مزے ہیں اتنے زیادہ کم پیسے اوپر سے اس میں بھی 500 روپے کر لو باقی جو giveaway ہے اس میں دیکھو سب participate کرنا کیونکہ کیا پاتا تمہیں وہ لکی وینر ہو جس کو کی فری سبسکرپشن مل جائے جس لئے giveaway میں participate کرنا ہے participate کرنے کے لئے تمہیں comment کرنا ہے کہ i want to participate in the giveaway اور telegram join کر لینا ہے اور correct answer دینا ہے اور پھر چینل کو جا کر سبسکرائب کرنا ہے بس باقی کچھ نہیں کرنا اب چلو آگے ویڈیو دیکھو کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور مزہ آنے والا ہے تمہیں بہت محنت لگی اگر اچھا لگی یہ ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب دیکھر دینا پھر دیکھو گیار وی میں کیا ہوا گیار وی میں میں نے بھی تم سبی کے لئے چل لائک چی کچھ نہیں کرا مزے کرے سکول گیا کیپٹن ویسی تھا مطلب بہت سارے کام رہتے تھے پر مزے بہت الگ سین رہتا تھا کہ اس سپورٹس میں جا رہے ہیں سپورٹس میں ویسی بہت ٹائم سے ساری سپورٹس میں تھا تو اس سپورٹس میں جا رہا ہوں کبھی اس میں جا رہا ہوں بہت سارے مزے کرے بھائی گھوم لیے 11 میں ہمارے تو شہر تھا اس کی کوئی جھگے نہیں چھوڑی جس میں نہیں گھوم پائے ہوں اور کوچنگ کبھی چلے جاتے کبھی نہیں جاتے تھے ایسا ہی سین رہتا تھا پر گھوم بہت مزے بہت کرے اور دوس بہت بنائے تائم جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جلدی سے نکلتا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کہ چلا گیا تو ایسے ہمارا بھی نکلا مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کب میری 11 ہونے کو آگئی اور میری سکول کے 11 examination بھی آگئے اب وہ time تھا جب مجھے 11 examination دینے تھے اور مجھے آتا کتنا تھا 0 تو وہ time ایسا تھا نا کہ مجھے کچھ طولک کرنا پڑے گا اگر مجھے ادھر پاس ہونے کیونکہ یہاں پاس ہونے بڑھ ورزلٹ میں صرف 60% وہ moment ایسا تھا نا جب یار ایسا لیا کہ 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 9 CGPA 9.8 CGPA والے تھے اور کہ 60 پہ آگئے کہ آگئے میں کچھ کر پاؤں گا کیونکہ ایسے بھی دوست تھے جو 90 % 80 % ڈ آگئے بہت زیادہ depressing time تھا میرے میں چانس موقع تو بلکل دیتی تو میرے پاس بھی موقع تھا مجھے اتنا پتا تھا کہ 11 میں عزق پوری مٹی میں ملا دی ہے پر ابھی بھی سمیہ ہے ابھی میرے پاس time مجھے کیا مجھے مجھے پڑھائی کرنی ہے مجھے میرے پاس 12 میں بورڈ کے ساتھ ساتھ جی کلیئر کر لیتا ہوں ایک اتنا بڑا اگزام کلیئر کر لیتا ہوں تو جو عزت گئی تھی نا وہ واپس آجائی باروی جیسے ہی فل موٹیویشن تھی کچھ کرنا ہے اب بار نہیں اب ایسی محنت لگوں گا دنیا نہ نیاز رکھے گی تو میں بہت زیادہ محنت کرنی سٹارٹ کری میں دیکھ نیاز سٹارٹ کرتے ہیں یہ سلیویشن سلیویشن پتہ کرنے لگا جی اس کے بعد پندے سٹارٹ کیا بہت محنت سے پڑھا 12 کے میرے شروع چپٹر بہت شروع ہوتے جیسے کہ فیسکس میں الیکٹرو سٹارٹ وغیرہ بہت دگڑے کوششن لگنے لگے میرے سی ایڈوانس لیویل کی کوششن لگانے تب نے ایک ریالیزیشن ہوا کہ اتنا ہارڈ تو نہیں ہے پر لائف اتنی easy نہیں دوست کچھ ٹائم بعد ایک اور چیز ہوتی ہے میرے ساتھ وہ ہوتا ہے کچھ چیپٹر ایسے آتا ہیں جس میں 11 میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو اس کے بعد کیا آخر مجھے سمجھ نہیں آیا میں سوچا کہ 11 کی backlog کٹ کرتے 11 کی backlog کٹ کرنے کے لئے میں جو سب سے بڑی غلطی تھی میں نے mechanics اٹھالی سب ختم کچھ سمجھ نہیں آیا پڑھائی سے پوری motivation چھوٹ گئی اور میں پھر سے پڑھنا بند کرتی تو ایک مہین میں پڑھاؤ ہوں گا اس کے بعد موٹیویشن گئی پھر اس کے بعد چل لائف چل چل تی رہی کچھ نہیں پڑھے ایسی گھونتے رہے بورڈ بھول جاؤ بھول جاؤ چل چل تھی کبھی پڑھ لیتے کبھی نہیں پڑھتے تھی اور جو میرا شیڈیو تھا بہت hectic تھا کیونکہ سکول کوچنگ گھر سکول کوچنگ گھر کچھ سمجھ نی آ رہا تھا کیا رب کرنا کیا پر پھر ایک اور بیڈ نیوز آتی میرے پاس می میں ایک نیوز آتی رہا می کا ٹائم تھا جب آتا ہے پہل جی اگزام دو بار کنڈرٹ کیا جائے پہلا جو اگزام جانوری اپشن ہے بھی ہے نہیں ہے یا جی چھوڑ دو کوڑ کے لئے پڑھ ایسی سیچویشن مائنڈ کے اندر کریئیٹ ہونے لگ گئی بہت زیادہ ڈپریشن بہت زیادہ ایسی چیز مائنڈ کے اندر خون رہی پر اگر میں سچ چاہی بہت جو جو بیک لگ سچ بہت سچ بہت سچ پاندرہ دن میں پوری پلاننگ میں نکال دی پاندرہ دن میں پلان کرتا رہا چھا دیکھیں بہت وڈیوز دیکھیں کافی ساری اور مجھے ایک آئیڈیا لگا ان وڈیوز سے مجھے آئیڈیا لگا تیار بورڈ نہ ایک اچھا پڑ سکتا اس کے بعد میں نے تیکھنک اپنا جو کہ میں تمہیں پہلے بتائی پین کوپی لوں اور لیس سٹارٹ کرو جو جو جلائی آگست سپٹیمبر اکٹوبر دسمبر کل میرے پاس 5 مہینے جو جلائی کا مہینہ تھا اور میں اپنا سٹریٹیجی پلاننگ اور تھوڑا بہت بہت پڑتا رہتا تھا جس میں زیادہ کچھ ایکسٹر پڑھائی نہیں کری بھائی ایک ڈیڈر گھنڈا پڑتا رہا پر آ چکے تھے میرے پاس آخری کے چار مہینے جنوری میں میرا ایک جزوہ تھا کچھ کرنا آخر کچھ تو کرنا آج مہیند کر نام بھی بنا رہے گے جذب آت آت تو اس جذبے سے اندر میں بہت زیادہ مہیند کری میں سٹارٹ کیا اپنا جو ورک آگست کے سٹارٹنگ میں سپٹیمبر میری کلاسز چلتی رہی چیز کوچنگ کی بیو اور میں نے ٹکنیک اپنائی کہ سکول جانا آپ کر دیں گے پن سکول جائیں گے بہت کم جتنے مدیر سے زندگی میں کر لیے آپ سکول جائیں گے کم سکول جانا ویگ میں سکول جاتا تھا سارے دن کوچنگ گھر پڑھائی کوچنگ گھر پڑھائی سکول بند کر دیا سمیہ تھا وہ تھا کیا اکٹوبر کا مہینہ تو اکٹوبر کے مہین میں مجھے چیز ریلائز ہوئی کی میرا جو ٹائم ہے وہ کوچنگ میں بہت ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ کوچنگ میں آج کچھ شیٹ کر آنے لگ رہے ہیں اور شیٹ ہے میں پڑھائی نہیں پڑھائی کوچنگ کان سے لگ پڑھائی سکھ کوچنگ نہیں جائیں کوچنگ بند کر دیا پورے کھرنا سکول کوچنگ پڑھائی کرنے سٹارٹ کر دیا 6-7 گھنٹے کی پڑھائی میں ڈیلی کرنے لگا اور جب پڑھائی ہونے لگی تو کانپیڈنس بیلد ہونے لگا پڑھائی لگ دیا کہ اب جو ہے یہ ہے اس مہینے میں ایسی پڑھائی کرنی ہے زندگی میں کبھی اور کرنے کی زورت نہ چیزیں میں ایک ساتھ ہندل کرتے کہ بلکل نیست لیول گوشش کری اور میں سچ بتاؤ دسمبر کے مہینے پورے 6-6 گھنٹے ہر دن کنسیسٹنسی کے ساتھ پڑھائی اس کے بالد میرے کوئی ریلائیزیشن ہوا کہ اگر تم پورے کنسیسٹنسی کے ساتھ پڑھ لیتے کو بڑا اگزام دیئے آرام سے نکل جائے اب میں بتاتا ہوں اس ٹائم تک میں اپنے جی میرے تیاری تو اچھی کری تیاری 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 اچھی نہیں تیاری 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 میں کرتے کرتے جنوری کیا اگزام آیا جنوری اگزام دیا پھر وزارد کافی اچھی پسنٹ ہے جس سے مجھے ایک چیز بیلیف ہو گئی کہ اب نیٹ پککا نیٹ پککا اب چھوڑتے نیٹ آپ آئی ٹی پیم رکھتے کیونکہ ہمارا جنوری اگزام چیئے ڈیوانس کبھو ہوتا میلے تو پانچ مہینہ ہمارے پاس تیاری میں نے سوچا میرے پاس پورے اٹھائیس دن پڑھائیس دن لگ پورے اٹھائیس دن پڑھائی کری اور میں پڑھائیس دن میں پڑھائی دیا صرف ٹھوڑی چیز اگزام دیئے فیزکس کمیشتری پڑھ بیرے پرسنٹ بھی آگئے تو بڑھا گئی بیرے دیکھ رہے ہاں بیرے ٹم میں باٹھ دیئے تو تم دون بار پڑھ 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 کیا فائدہ ہوگا کی میری کیمیشتری ہوگئی میری ہمیشتر سے دو ویقنیس رہی تھی نا وہ تھی ان آرگینک اور آرگینک سے جیمین کے کوششن بن رہے اور یہ چیز جب مجھے ریلائز ہوگی مجھے سمجھ جایا بیپر آسان ہے دوست تیرے بہت اچھے نمبر آنے بات تو میرا بیپر اپریل میں جا جو کہ میں اپریل میں اگزام جیا تو اس میں اور اچھی برسین ٹیل آئی جس سری مجھے ویڈیو ہو گیا کہ اچھ برانج کے ساتھ اچھ کوشش میں آپ فکس کر لیں گے کوئی دکھ نہیں ہے اب game تیار اپنا J advance J advance story میں part 2 میں بتاؤں اور J advance کے بات جو story میں جو crack کرا اور اس کے بات مجھے ایٹی کیوں نہیں مل پائیا میں بتا رہا وہ ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی محنت لگی اگر اچھ لگتی تو چاند کو subscribe کر کے جائیں گے and comment میں بتائیں کہ تمہارا favorite part پہنچ سکھنا as a last message to every student is that kiyaar dekho سندگی میں اتنی ساری پریشانی آتی اتنے ساری event ایک ساتھ سمجھ نہیں کنسیسٹنسی میٹرز